سودھیر یہ ہمیں بتائے گی یوگش پینکر رنکار دیسائی لیکن تیز ترار کے انباز سودھیر تیار پچھلے مقابلے مین او دو میچ سودھیر یوگش پینکر کے لئے اور یہ دیکھئے شوڑ اکشہ کور کے اوپر سے کھیلا مجھے لگ رہا تھا پچھلے مقابلے میں نظیم گلی کے خلاف کھیلتے ہوئے کور میں شاید یوگش پینکر کمزور ہے لیکن ایسا نہیں کور میں انہوں نے یہ شوڑ کھیلا کرکٹ خوبصورتی کو بیان کیا ہے جب ایسے لباؤنے سٹوکس آتے ہیں تو کرکٹ کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے ان سٹوکس میں سے اور وہی کھیلا یوگش پینکر نے نکیس کارن اپنے پہلا تھا کھیلا تین سامنے پاس یوگش نظر یوگش پینکر کے لئے بکٹ اور یہ دیکھئے امکار دیسائی کے پاری کا قاتمہ ہوا اور جو بات میں نے کہیں تھی کہ دونوں مقابلے اسی جوڑ نے ختم کیا ہے اس پیچ کا زائزہ لینے کا موقع باقی کھلانیوں کو نہیں ملا اس کا فائدہ کولاپور کے گن بازوں کو اٹھانا چاہیے موسیقی 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 عجاج قریشی بائیں ہاتھ کے بلے باز کیونکہ مقابلے کو لے کر چلتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اگر آمینٹ میں چیلنجر پارگاہوں کی طرف سے آکاش تارے گر مقابلے کو لے کر کھیلتے ہیں بار کیا کاموں دے گے مقابلے کو لے کر کھیلتے ہیں یعنی کی شروعات سے آکے ان تک شپورن میں ایک پتی ہوگی تب میں نے دیکھی تھی دان کی طرف سے یہ کھیل رہے تھے کرشنا ساتھ پوتے ان کے آگینٹس کھیل رہے تھے لیکن مقابلے کو لے کر اتنا ہر ایک مقابلہ انہوں نے اتنا اچھا کھیلا کہ میں نے اپنے سیریز کے طور پر بائی گینے حاصل ہوئی تھی وہی عجاج قریش ہے اس وقت سٹرائک گینٹ بڑھے لیکن گینباز صدیر کی میں ضرور تحریف کرنا چاہوں گا بہت بڑی آگین بازی تو اس کا فائدہ جس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن امپائل شنکر مادر دادا بائی بول کا اشارہ اور اس بائی بول کے ذریعے ٹیم کا ٹوٹل بڑھتا ہوا پانچ رن پانچ رن سکوٹ بورٹ کے اوپر آتا ہوا صدیر رائٹا راؤند ویگٹ یہاں پر ویگٹ ملنے کا موقع تھا رن ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈانڈ گین آتی ہوئی ٹیم کا ٹوٹل وہیں پر رکا ہوا شنوڑنے ٹیم کا پانچ رن ایک ویگٹ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے کھلاڑی جسے کرکٹ میں کمپلیٹ سوسائیڈ کہا جاتا ہے آتما اتیا کی یہ ہتیا نہیں آتما اتیا دی اونکار دے سائی دوارہ رن آؤٹ کے طور پر ویگٹ دے کر واپس پیولین آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اعجاج قریشی کے بلے سے موسیقی شیو سینہ یوہ سینہ اپادیگاری نبی ممبائی ویبیک صدار صاحب کی طرف سے لگاتار تین چھکوں کے لیے تین ہزار روپے کا انام آ چکا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے شنوڑنے کی طرف سے لیکن ویکاششن مہتر دوارہ انام آ چکا ہے یوگہ شپینڈگر کے لیے لگاتار تین چھکے تین یہ ویکاششن مہتر دوارہ ہم میں نے کہا تھا یہ آپ کا ذو انام ہے وہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے ہے ویبیک صدار دوارہ امپائز کا وائٹ بال کا اشارہ اور کاکا مہتر ہے ایجاج قریشی جس نے جن کے میں نے تاریخ بھی دی انہوں نے اس تاریخ پر کھریا اترتے ہوئے اس سے پہلی والی گین کے اوپر جو چھکا داگا تھا واقعی کا لیکن یہاں ایک ہی رن ملے گا اور اسے ایک رن سے ٹوٹل بڑھتا ہوا تیرہ رن تیرہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آن چکے شروعات تو اچھی کی صدیر نے ہلو تو بلکل کئی درشک چاہتے ہیں کہ اب کافی رات ہو چکے تو ڈی جے ماسٹر دوارہ دادا خون کے سٹائل کے گانے ہونے چاہیے دادا خون کے سٹائل یعنی کی ایک ورڈز کے کئی انیک مطلب ڈبل میننگ جیسے ہوں کہہتے ہیں ڈبل میننگ وہ سانگ ہونے چاہیے درشکوں دوارہ یہ خواہی اشاری ہے لیکن بلال ٹیم کا ٹوٹل ایک آور کی سماپتی کے بعد تیرہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں ایک ویکٹ کے رکسان پر کولابور کو واپسی کرنی ہوتی ہے تو اس پتی ہوگی تھا میں ویکٹس نکالنے ہوں گے انہیں ویکٹس نکالنے ہوں گے ڈاڈ گیندو کی پرسنٹیج جو پچھلے مقابلے میں انہوں نے ڈالی تھی اسی کو کیری آن کرنا ہوگا گیند بات سبان سبان شیک اور یہ عجاج قریشی نے شاید اس پردیوگیتہ کا سب سے لمبا تھکات آگا ہے دنیا 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 سبان کیگیند بازی کے اوپر میڑو ویکٹ باؤنڈری کے باہر چھکتا تھا گا عجاج قریشی نے جو ڈاڈ گیندو کی پرسنٹیج ڈالنی تھی پچھلے مقابلے میں جو ڈالی تھی وہ ہونے نہیں آئیں کولابور کی طرف سے کہیں پر رہا ہوں وہیں سے واپسی کرنے ہوگی لیکن یہ دیکھئے گولی کے رفتار سے بیکورٹ پوائنٹ باؤنڈری کی طرف گین آئی عجاج قریشی نے سٹیئر کیا تھا اس گین کو ایک رنڈ ملا اور اس ایک رنڈ سے ٹوٹل بڑھتا ہوا اور لگاتار تین چھکوں کے لیے ویویک صدار نبی ممبئی اپادکاری ہوا سینہ ان کی طرف سے تین ہزار روپے کا انام ہے شیرمین ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کو اور یہ یوگیش پیٹ کر دوارا لگائے گا ٹیپ سکوار لگ باؤنری کے باہر چار رن امپائر کرنے باہل کا اشارہ یعنی کی پور پلس ون پانچ رنوں کا ازابہ ہوتا ہوا اور ٹیپ کا ٹوٹل سچی اسرائی شیوہ سینہ شیوہ سینہ شیوہ سینہ شاکا پرموک بامندوں گری نندکوما ٹاکور عدی تیٹر بچچ پروپرائیٹر یانچہ کوڑن وینانتی ہے ویویک صدار صاحبان کی تین نی یا بیس پیٹار یو یا سامنے چاہنند یا جائے اب یہ گینبازی ٹریک پر آتی ہوئی کولاپور کی گینبازی ڈاڈ گیند انہوں نے ڈالی جس ڈاڈ گیندوں کے لیے اس پرکیوگیتہ میں وہ مشہور ہوئی ہے بلکل ایک آٹھ ڈاڈ گین اگر آتی ہے ایک اور تو شاید واپسی کر سکتی یہ ٹیم لیکن دیکھئے اگر اس پرنکر نے سمجھ کی نزاکت کو دیکھا کہ ڈاڈ گیندے کھنلا ان کی ٹیم شراؤنے کی صحت کے لیے بھاری بڑھ سکتی اور انہوں نے بگار اس سے پہلے والی گین انہوں نے ڈاڈ گیند اس سے پہلے والی گین کے اوپر چومات آگا تھا تو ایسے میں سنگلز بھی نکالے جائیں تو اس اوپر میں رن آسکتے ہیں یہ سنس کرکیٹ کا سنس جب میں کل ہم لوگ یہاں سے نکلے دیکھا کہ مدرسور ویشال جیتے کر کے میں ساتھ تھا میں نے سیدھا سا سوال پوچھا رائیگر میں کئی ویوسائی کھلاڑی ہیں آپ بھی ویوسائی کرکیٹ کھیلتے ہو لیکن سنس آف یومر کرکیٹ میں جو سنس ہونا چاہیے وہ کس کھلاڑی کے پاس سب سے زیادہ ہے تو انہوں نے دو ٹوک میں جواب دیا ایک ایسا کھلاڑی یوگیش پینٹ کر جن کے پاس بہتی زیادہ سنس ہے بہتی زیادہ کرکیٹ کس سمجھ ہے رائیگر میں پورے رائیگر کے کھلاڑیوں میں تو نیبی ممبئی منسبل کورپوریشن کے کورپوریٹر نینشور ستار سہاب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کربے آپ منج پر آگر اس مقابلے کا آنن لے اور ان کی طرف سے لگاتار تین چھکوں کے لیے شنونی کے بلے بازوں کے لیے دو ہزار ربے کا اینام تو دو اوبر کی کھیل کی سمارتی ہو چکے کی اونسط سے 28 رن موسیقی 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 اور اس گین کو سٹیر کرنا چاہتے تھے لیکن ویکٹ کیپر کے دستانوں میں گین گئی اور رکا ور ٹوٹل ہوئی پر 28 رن راہل پردیشی گین باز ابیت مادر بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ناشیک گزرات دینیش پاڈل صاحب نے ہمیں بتایا کہ کن کن شہنوں سے چندندہ کھلاڑی وہ لے کر آئے ہیں تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اپن پردیوگی تھا یار کوئی چاہتا ہے کہ جیت مجھے ملے اور اس کی پوری کوشش کرتے ہوئے دینیش پاڈل اور ان کے سبی ساتھی کھلا پر کی یتیم اور یہ دیکھی یوگیش پینکر کا چلوہ میڑوکیڈ باؤنری کے باہر دندن آتا ہوا چھکا موسیقی دنے باہر ڈیجے چوتھی سرن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے بلکل ایک اچھا کھیلتے ہوئے اس پرتی ہوگی تھا میں مانو چھائے ہوئے یوگیش پینکر جتنا پڑا نام اتنی بڑی کارگری لیکن اوچائی زیادہ لمبائی کم ڈی سکوئر لیک کے اوپر لپک لیا یوگیش پینکر کے باری کا خاتمہ ہوا اور اسی کے ساتھ تھوڑے سے ریلاکس ہوئے کن باز راخل پردیسی یا سالیت باغوالیت یا سالیت بائی لائی تھا ریا بری روز کھلتے سپرہ گری اور ماہیر باج بائی کو گے گیا بری آجوالی ریتے اور ماہیر باج بائی کو گے لیا بری آجوالی یہ تے گھری بوشن آئے ہوئے تربے سے ملانگ کرتے ہیں نبی ممبئی شیرونے کیلئے لیکن نینشور صدار صاحب سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس منج پر اگر اس مقابلے کا آئینن لے نبی ممبئی منسبل کارپوریشن کے کارپوریٹر نبی ممبئی مہا نگر پالی کہا گے نگر سیوک ادھرنی تیسرا آور چل رہا ہے تین گیندوں میں اب تک چھے رن آ چکے ہیں بوشن اگر تین چھکے لگاتے ہیں لگاتار تو نینشور صدار صاحب کی طرف سے تین ہزار روپے کا انام ان کے لئے آ چکا ہے لیکن بڑی اگن بازی کا مظاہرہ پہلی گینڈ ڈاڈ ڈالی تھی اس کے بعد چھکا آئے تھا لیکن اس کے بعد یوگیش پینکر کا وکٹ نکلا تھا اونچہ ہی زیادہ ملی تھی گین کو اور اس وجہ سے ڈیپ سکویر لیک باؤنڈری کے باہر اور مڈوکٹ اور ڈیپ سکویر لیک باؤنڈری کے بیچ میں سے جو گین کو نکالنا چاہتے تھے چھکے کے لئے جو منصوبہ بنائے تھا وہ منصوبہ پورا نہیں ہوا یوگیش پینکر کا سنگل ملتا ہوا عجاج قریشی اور بوشن کو بوشن نے اس سنگل کے ساتھ کھاتا کھولا اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کو پہنچایا چھتیس کے اگدان پر چھتیس رنڈ سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے یہ تیسرا آور چل رہا ہے پرتی آور تقریباً اب تک بارہ کی عوصت کیونکہ دو گیندے ایک گیند ایک گیند اس آور کے ابھی بھی شیش ہے گینباز راہل لیپ ٹام اوپرد وکیٹ عجاج قریشی کے لئے اور عجاج قریشی کیوں ہیں بائیات کے بلے باز ہی کے دنیا کے نمبر ون بلے باز اپنے آپ کو ثابت کرتے ہوئے میڈ وکیٹ ریجن چرا انہوں نے میڈ وکیٹ باؤنڈری کے باہر چھے رن موسیقی 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 ککہ مدر شاہد ہندہ پور سے بلاؤنگ کرتے ہیں ہندہ پور سے اجاج قریشی کئی پر بھی گین گوم ہو جائے کسی بھی سیچویشن میں نئی گین ملے گی کسی بھی سیچویشن میں گین گوم ہو جاتی ہے آپ کو ٹوڈس کے سمیے بتایا ہوگا اویجن کرتا ہوں نے موسیقی ٹیم کا ٹوٹل آدھا ہوا یہاں بل بیالیس رن بلکل دینجرس بل نباز بن چکے اعجاج قریشی لیکن اب نان سٹائک اینڈ پر ہیں بھوشن سٹائک اینڈ پر گھنٹ بات سنے لیں سنے لیں چکے گنباز بھوشن کے لیے لپ ٹام یہ بھوشن نے حالانکہ لپٹڈ ڈرائیو ضرور کھیلا تھا اور یہ بہدرین انداز میں کیچ لفکا امپائر کا نو بول کا اشارہ آ چکا ہے نو بول کا اشارہ ون پلس ون دورونوں کا اضافہ اور ان دو رنوں سے ٹوٹل بڑھتا ہوا چوالیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے افریٹ جا اعجاج قریشی کے لیے کیونکہ سٹائیک روٹیٹ ہوئی تھی اور یہ دیکھئے اعجاج قریشی زلزلہ طوبان یہاں پر لاتے ہوئے کاموڑے کے میدان کے اوپر بلکل خاموش تھے بلکل کاموڑے کے میدان کے اوپر ان سے مجھے کافی امید تھی جتنا بڑا ستارہ ہے اتنا بڑا کام ہونا چاہیے پچاس اس رات کے پہلے پچاس کرنے کا سمان پر عابد ہوا ہے پورے ایننگ میں شریفنٹ ٹیم کو پچاس منانے کا سوہ بھاگ یہاں اور وہ بھی بیس گیندوں کے اوپر اور یہ دیکھئے بہت بڑیا کھیل رہا ہے اعجاج ایک ہی رن ملے گا انہیں دوسرا رن چھرانے کی کوشش لیکن ایک رن اور اسے ایک رن سے ٹوٹل بڑھتا ہوا ایک کیاون رن کولاپور کی گھنبازی جو کافی پیناپن اس گھنبازی میں نظر آ رہا تھا پچھلے مقابلے میں ہم نے دیکھا کسی بھی بلے باز کو کھیلنے کا انہیں نے موقع نہیں دیا تھا لیکن بہاوسائی کرکٹ کیا ہوتا ہے یہ ان کھلاڑیوں نے چاہیے ہوگے سپینڈ کرو لیکن یہاں پر کلین بوڈ ایک گیند میس ہوئی اعجاج کریشی چاہتے تھے کہ بھوشن رن آؤٹ کے طور پر ان کا وکٹ کھوئے اور اعجاج کریشی کو شٹائک پر لائے اس منچوبہ بنائے تھا اعجاج کریشی نے لیکن بھوشن کے پاس بھی کابیلیت ہے لمبے لمبے چھکے داغنے کی اور تیجہ سماتنے نے اب رات کی سانس لی ہوگی کل رائے گھڑ کے آٹ ٹیمیں کھیلی آج اوپن کے آٹ ٹیمیں کھیل رہی ہے اس میں سے ایک سوپر فور کے لیے یعنی سمی فائنل کے لیے کالی فائے ہوگی اور ببلو کے چہرے پر خوشی کی جھلگیا ایک ہلکی سی مسکان نین تو آ رہی ہے انہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے کیونکہ پولیس کرمی ہے پوری طرح سے پنویل کا ترافک کنٹرول کرنے کی ذبہ داری ہے ان کے اوپر صبح اٹھ کر ڈوٹی پر بھی جانا ہوگا کڑی محنت کرتے اپنے جیون میں اور محنت کا فل انہیں مل رہا ہے یہ دیکھئے ایک اور چھکا آتا ہوا چھکوں کی مانو شنکلہ آ رہی ہے ٹیم کا ٹوڈل دنواز ستاون رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں اور تو ایک رن ملو اور اسے ایک رن سے ٹوڈل بڑھتا ہوا اٹھاون رن اٹھاون رن کولاپور کی گیند بازی کو کیا ہوا اس آخری کشڑوں میں ان انتم کشڑوں میں میرے مند میں سوال اب پیدا ہو چکا ہے کیونکہ جن گیند بازوں نے کھل کر کھیلنے کا کسی بھی اس پرتیو گی تھا میں کسی بھی بلے باز کو موقع نہیں دیا تھا پچھلے دو مقابلوں میں لیکن اوپر کی ہوئی سماپتی ابھی جیت رہے عجاج قریشی جنہوں نے چار چھکے دھاگے چار سنگل نکالے یعنی کہ اٹھائیس رنوں کی انتیس پانچ سنگل انہوں نے نکالے انتیس رنوں کی پاری کھیلے ایک بہدرین پاری اور اس پاری کی وجہ سے ان کا ساتھ دیا آخری اوپر میں کنن نے جو چھکا لگایا اور یوگیش پینڈ کر دو باؤنڈری ایک چھکا لگایا جا چکا تھا ان کے دوارہ تو ان دو کھلاڑیوں کے ساتھ ملنے پر ٹیم کا ٹوٹل آ چکا ہے اٹھاون جیت کے لئے انسٹ رنوں کی ضرورت مایکروفون پر کاکا مہدرے آنے سے پہلے میں تیجہ سما اس ٹورنامنٹ کے مکہ آئیوجن کرتا امر مردر سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کھاکا مہدرے کو سمبانیت کیا جائے کیونکہ آج یہ ان کی اس پرتی ہوگی تاکی آخری رات ہے تو ایننگ سے پہلے کیونکہ کراؤڈ بھی ہونا چاہیے جیسے ایننگ ختم ہوگی کراؤڈ یہاں سے چلتا بنے گا پھر سمبان کرنے کا کیا فائدہ تو کراؤڈ کے سامنے سمبانیت کرنا چاہوں گا میں امر مہدرے صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کھاکا مہدرے صاحب کو سمبانیت کیا جائے ذرا سٹیج کے اوپر کیمیرے گھومائی ہے کھاکا مہدرے صاحب کو سمبانیت کیا جا رہا ہے بلکل یوٹیوب پر یہ کھنڈ یہ پل ان کے جیون کے سنے رہے پل لوگوں کو نظر آنے چاہیے پچھلی چار راتوں میں جو آپ نے ہمیں سیوگ دیا اس سیوگ کے لئے کھاکا مہدرے صاحب بلکل میں آپ کا شکر گزار ہوں جہودانی انٹر بائیجر سپورٹس کنجل سپورٹس ان تینوں کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں عمر مہدرے صاحب کے طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آگے جا کے اس اننگ کا آنکھو دکھال سنائیں گے کیونکہ شروعات انہوں نے کی تھی پہلی رات کی اور آج اس ٹورنامنٹ میں ان کی انتیم رات ہیں تو اس آج کی انتیم رات کی انتیم اننگ ان کے زبانی ہونا ضروری تھا کیونکہ انت بھلا تو سب بھلا ایسا ہم کہتے ہیں لیکن کیا ہوگا انت اس مقابلے کا کیا کولابور جو ایوریس کی چوٹی کی طرح یہ ٹارگٹ بڑا دکھائی دے رہا ہے اسے ایوریس کی چوٹی کو پار کرے گا یا بھیل اس بڑے ٹارگٹ کے بوش تلے دوے گا اس کا آنکھو دکھال سنائیں گے پھر سے ایک بار کاغہ مادرے ڈانیوات پر بھیل ڈانیوات پر بھیل چاہیے کاغہ جاندو ڈانیوات پاکہ مادرے ڈانیوات پر سفل ڈانیوات پر سفل ڈانیوات پر سکتے ہیں ڈانیوات پرسن ڈانیوات پرسن ڈانیوات پرسن موسیقی 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 ساقز ک لیکن سلمهم آمدraelی تیسو مخرج ویدوشنو کیلئے ایسا چانگلی سنتی پونک دی میند ہے دنی چیز سلو کلی روان کولا پر سنگا ساتھی مگش یا پاس پائلت اپن یوگیش پینکار تیاد پر ایجاز کوریش یعنی جب رسک کھلی کودھ ایک کونٹی دھاؤنچ یوگ داندیل ہو دا تو یوگیشتی سوا دھاؤنچ یوگ داندیل ہو دا درمین سا چندو پیچا پیٹے کلے چندو پیر کاندیل ہے لاؤنگ آج سی مریش پیٹے کڑے یاوی لاؤفٹ شاٹ شٹ کار سارا ہوں زیادی یا نماند ایٹ کا جوا پتر سے اپنے پائلو تو جا پتر نے یوگیشتی یوگیشتی جا پتر دین تینی فلانجی گلی تیالا پرتیو تر دیلے تی فلانداز یادی کنی پاتا ہے باپو جو خیل دوئی ویک دیت ایک شٹ کار جبتے تاہ داو سنکر ایک اون داو سنکر داپل کرے دی تی اکر دھاؤنچ یوگیشتی تی اکر دھاؤنچ یوگیشتی شوٹ ترمین شوٹ کلی شوٹ پوائنچ یوگیشتی شوٹ کوریشتی شوٹ اپنے پاہتے ہیں کہ چطرپادی سیوازی مہاراج یانچہ پھار مٹھو یوگدان اپن پائلہ تیا مہارشت ساتھی شٹکار ہوتا فلنداز باپو چا دون شٹکار چا مدید تو خیل دو ایک تیت نشید زانی درمین چاہاں تیسرا شٹکار یا بھی وائلش لاؤن سیماری بڑے چینڈولا بھرکاونڈ لائے لاؤکتے شاوٹ اور اپنے پائلہ دکھا اور یا آتی شکریہ بڑے گند یا جاءت فلنداز جو پاپو چاہاں بڑے لاؤکتے شکریہ تو پاہلے سر کچھ رائے لاؤنسات پارو میٹھو ہمتے ہیں موسیقی 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 زیادہ مزہ تھا لیکن میں اس وقت ملکل جس انسان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اس انسان نے اس پورے ایریا کو کرکٹ کیا ہوتا ہے وہ دکھانے کا ذمہ داری جو اٹھائی تھی دکھانے کی اس ذمہ داری کو بکھو بھی نبایا امر مہدرے تو میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کئی کھلاری یہاں پر نظر آئے گزرات کے کھلاری نظر آئے رنجی کی کھلاری یہاں پر نظر آئے کیا اس ٹرنمنٹ سے آپ کا بھی خوش ہوں گے تو جب محنت آپ کے ساتھ ہی ہونے کی ہے اس ٹرنمنٹ کو بہترین بنانے کیلئے اس محنت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن اس گین کے بعد نکیس نکیس پرویڈ اٹیشے چانگلو یوگدان ڈیلے امر جی مہتری سہیوانی درمین سا چندو شیچے شک مہتر لاؤنگ لے گلا چوانی پونے ہی دا پڑن پاتا ہے پورچا فرم دیکھتا ہے ڈیجے گانا نہیں بجانا ہے ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کا بوقت آ چکا ہے شاید یہ کرکیٹ جو میچس چالو ہے وہ ہی اس کا جواب ہے کہ کچھ بھی پرابلیم کے بینا اور سب لڑکا لوگوں کا جو محنت تھا وہ آپ بھی سب رنگ لارہی ہے اور کل اس کا فائنل کے ٹائم پہ سب کو دکھا ہم نے تو دکھانے کا جو جنبیدار لی تھی وہ کرکیٹر لوگوں نے اور پھینس نے اور پورے ٹیم نے دکھا دیا ہے اور ہم نے کچھ گروھ کرنے کے لیے ایک سب کھلاڑیوں کو ادھر اللہ ساکے مہاراستر یا مہاراستر کے باہر کے وہ ہمارا ایک دیا تھا اور ہم نے وہ پورا کر دیا اس آمد لوگوں کو لگ رہا ہے نکیز نکیز ہمارجی ماترے اپنے جوگدان خوب موٹو آہی یاس پر جوائنس میں ضرور کہنا چاہوں گا امار ماترے نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے گروہ کے لیے نہیں اینکار کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے کرکٹ اور اس کو جانکاری ملے کی کرکٹ کیسا ہوتا ہے اس جانکاری کو دکھانے کے لیے اس کھیل کو دکھانے کے لیے اس اوپن پرتیوگی تک آئے جن کی آئے کیونکہ امر ماترے بھی جانتے ہیں رامائیڈ انہوں نے بھی پڑھا ہے اینکار کیا تو راون کی لنکا جل گئی تھی تو آپ اور میں کیا چیز ہوں تو یہ بکھو بھی جانتے ہیں اپنے چیون میں امر ماترے لیکن یہاں پر جو رناؤٹ کا وکیٹ ملا تھا وہی سے اس مقابلے نے یوٹن لیا ہے سری رناؤٹ کا وکیٹ ملا تھا سری لیش یعنی ہیٹریک پورنا چاہ سمپتنگ کلیز دی آمائی بھوک جیس دار سی پڑھن تین اتر مواجز پارتش کھیل دنی چیت گرفانے دیلنہار عطیش چانگلی گولج کلی سری لیش نی دا دھوا 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 کر اپنے پاوششکتہ دھوا آ لیا سفی دھوا چار فلن تاچھ گم آ لیا نوین فلن تاچھ سلام مایدان مادے موسیقی 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 موسیقی